بہو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ کارٹ پیپولز ووئیس اور پیل آئیکن دبائیں آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی کی ٹیم آر او پی پاکش رہا ہو پیڈ پریوار رہا ہو آر او پی خود سے رہا ہو چاہیے آپ کو بتا دے کہ گاؤں کی لوگوں سے ہو اسپطال کی پرساسن سے جیل پرساسن سے اور تمام لوگوں سے آپ کو بتا دے کہ پوستات میڈیکل کرمیوں ڈاکٹرز تمام لوگوں سے ہے وہ لاغاتار آپ کو بتا دے کہ پوستات میں جھوٹا ہوا ہے دراصل آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں تو خاطرش ماملے جو لے کر جس طریقے سے بہتن سماج کے لوگوں نے آکروش کیا تھا اور آکروش کے چلتے اور دباؤں میں آ کر راجی سرکار نے آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی جانس کرانے کا فیصلہ لیا تھا اس کے بعد سیما کشوہ جو کی پیڈٹا کی وکیل ہے انہوں نے کہا تھا کہ نیا ایک جانس کی نگرانی میں ہونا چاہیے اس کے بعد ہاترش ماملے میں سائیکوٹ کی نگرانی کے اندرہ آپ سب کو جوہج اس طریقے سے کیا جا رہا ہے اسی کو لے کر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں تو ہاترش ماملے کو لے کر جس طریقے سے جو دباؤ ہوا تھا اس کے بعد چودہ ستمبر کو سی بی آئی کی ٹیم ہے پہلی بار ہاترش کس گاؤں میں پہنچی تھی اس کو لے کر آج آپ کو بتا دے کہ کل ملا کر تیس دن سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ پچیس نومبر یعنی کہ آگے آنے والی پچیس تاریخوں خائی کوٹ کے اندر سی بی آئی کی ٹیم کو اسٹرس جمع کروانا ہے کہ ابھی تک انہوں نے کیا کچھ جانچ کی ہے کتنی ان کی جانچ میں جانچ ہوا ہے کیا کچھ جانچ ریپورٹ میں ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی کی � جانچ جو پچیس تاریخ ہے پچیس تاریخوں آئی کوٹ میں جب سنوائے ہوگی تب دے گی صحیح اس کے لئے آپ کو بتا دے سی ایٹ کی جانچ سے وہ سامنے آ چکی ہے لیکن ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کہ اس جانچ ریپورٹ کے اندر کیا کچھ ہوا ہے دوسری طرف آپ کو بتا دے کہ پیڈیت پکس کا لگاتار کہنا ہے کہ جو راجی سرکار کی طرف سے گوشنہ کی گئی تھی یا جو بڑی مانگے تھی جو مانی گئی تھی جو بڑے بڑے دعویٰ کیے گئے تھے ان کو نہیں م آنا گئے جیسے نوکری دینے کے لے کر کہیں باتیں کہی گئی تھی لیکن ابھی تک راجی سرکار کی طرف سے کسی بھی پرکار کا کوئی اسے گمبیرتہ سے نہیں لیا گیا ہے ملیں گے اس نئے ویڈیو نے اپ ڈیڈو کے ساتھ اب تک آپ سے لیتے ہوئی دعا لائک کیجئے کمینٹ کیجئے اور شیئر کرنا بلکہ نہ بہتا ہے